امریکی سردر نے اسرائیل کو مزید گولہ بارود بیشنے کی منظوری دے دی جو بائجن ہنگامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے منظوری دی کانگرس کا جائزہ لینے کا اختیار بھی ختم مزید چودہ ہزار ٹینکس کی گولے فروخت کیے جائیں گے معاہدے کے مطابق سہہنی حکومت کو پینتالیس ہزار گولے فراہم کیے جانے ہیں اینٹون ای بلینکا نے کہا کہ اسرائیل کو گولے بیشنا امریکی قومی سلامتی کے لیے ضروری تھا برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ساختہ اسلحہ صحافیوں کے قتل میں استعمال ہوا دو ہزار گھروں پر حملوں میں امریکی بارود استعمال کیا گیا ایمنیسٹر انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ امریکی اسلحے سے شہریوں کی شہادت بائیڈن کے لیے ویک اپ کال ہونی چاہے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ امریکی اسکری قیادت اور حکومتی اہلکاروں سے ملاقاتیں کریں گے آئی استیار کا کہنا ہے کہ جنرل سید آسی منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا پہلا دورہ ہے کوئی جیل سے نکلنے اور کوئی جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہے ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں کھلاری ہو یا کوئی اور ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میں عوامی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑا ہوں اٹھارمی ترمیم میں عوامی مسائل کا حل موجود ہے اس پر بانی چیرمن پی ٹی آئی نے عمل کیا ناہی نواز شریف نے چیرمن پیپلز پارٹی کا کوہات میں ورکرز کنونونشن سے خطاب کہا کئی سال بعد الفقار بھٹو کے قتل کا کیس لگ گیا ہے چیف جسٹس نے امید ہے کہ وہ اپنے ادارے میں آئینی اور قانونی غلطیاں درست کریں گے عام کو بتانا پڑے گا جرم میں کون ملاوث تھا کون سہولتکار تھا زیادہ سے لے کر سہولتکار جوجز وقلہ اور سیاستدان ملک کے مجرم ہیں نہ صرف قانونی لحاظم اگر تاریخ سے انصاف ہونا چاہے آصف زرداری لبکشائی کریں گے تو اسی لمحے جواب دیں گے بلاول کو تو ان کے والد ہی سنجیدہ نکھی لیتے بلاول کی باتوں کی تردیت خود آصف زرداری کر دیتے ہیں پندرہ سال میں سندھ کا بیڑا غلط کر دیا گیا لیگی رہنواز جعویر لطیف کا بلاول بھٹو کو جواب کہا نواز شریف لاردلا نہیں تھا سزا سنائی گئی تھی چار سال بعد ریاست کھوکلی کر دی گئی تسلیم کر لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی آج بھی اسے سہولتیں مل رہی ہیں حساس تنظیمات پر حملے کرنے والی جماعت لیولن پلائنگ فیلڈ کے حق دار نہیں ہے نواز شریف کو آٹھ سال بعد بڑی سست روی سے انصاف دیا جا رہا ہے عوام نواز شریف کو آخری امید سمجھ کر ووٹ دینے جا رہے ہیں ایمکی امنونلی کی اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی متحارے کے این پی قیادت سے رابطہ خبر پختنکھار کراچکی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کراچکی میں قومی اسیملی کی دون اشیستوں پر سیٹ ایجزیسٹمنٹ پر بات چیت دونوں جماعتوں کا سیاسی رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق پیپلز پارٹی کا ایم ڈیو ایم پاکستان عوامی تحریک اور قومی وطن پارٹی سے بھی رابطہ ایپی پی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایجزیسمنٹ ہلکوں اور امیدواروں کی فہرس مرتب مسلم لیگ نون کی کمیٹی کے حوالے پنجاب قوم اسمبلی کے انیس اور کراچکہ ایک ہلکا شامل ایپی پنجاب اسمبلی کے چوال اس حلکوں میں سیٹ ایجزیسمنٹ کے خواہش مند ذرائع کے مطابق نون لیگ قوم اسمبلی کے جن حلکوں میں ایجزیسمنٹ سے انکار کرے گی وہاں صوبائی حلکوں کا مطالبہ کیا جائے گا ایپی پی کے گزشتہ روز کے اجراف میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایجزیسمنٹ کی توصیق کی گئی تھی سربلہ استحکام پاکستان پاہتی جہانگیر ترین اور صدر عبداللیم خان کی ملاقات سیٹ ایجزیسمنٹ اور آنے والے انتخابات پر تفصیلی گفتگو کی گئی ملاقات میں سینر رہنما ایساق خاکوانی آن چوہدری اور نامان لنگڑیال بھی موجود ہیں سن کو خوشحال کرنا ہے تو پیپلز پارٹی سے جان شرمانی ہوگی رہنما ایمکی ایم فوجہ ایسار الحسن کا تراجی میں جلسے سے خطاب کہا مسلم لیگ نون سے مذاقرات کرنے پر انہیں تقریف ہو رہی ہے ہم نے معاہدے کر کے منافقوں کو سپوس کیا ہے بلوچستان کے علاقے خوزدار میں بم دھماکہ ایسے چھو محمد مراد شہید دو افیاد زخمی شہید ایسے چھو کو سپردے خاک کیا گیا پولس کی تحقیقات جاری سی ٹی ڈی کے مطابق دھماکے میں مقناطی سی بم کا استعمال کیا گیا بم شہید ایسے چھو کی گاڑی پر نسک کیا گیا تھا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر اور وفاق وزیراعظم داخلہ سرفراز بکٹی کی واقعی کی مضمت نگران وزیراعظم بلوچستان کا دھماکے کی تحقیقات کا حکم سرفراز بکٹی کا کہنا ہے امن دشمنوں نے یہ بزدلانہ وار کیا وحشت گردی کے خلاف پوری خاوم کو جنگ لڑنی ہے آسٹریلیا میں موجود قومی ٹیسٹ کارڈ کو دھچکا لیکس پینر عبرار احمد ٹانگ میں شدید درتی بائیس پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے عبرار کے جگہ ساجد خان آسٹریلیا جائیں گے ادھر قومی فکر ٹیم آسٹریلیا میں کین بڑا سے پرت پہنچ گئی آج صبح دس بچے سے دوپہر ایک بچے تک ٹریننگ کرے گی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ پرت میں چودہ دیسمبر سے شروع ہو گا انڈر نائنٹین ایشک اپنے قومی ٹیم کی مستلسل دوسری فتا بھارت کو آٹھ ویکٹو سے شکست دوبائی مجواری ایون پہ پاکستان نے دو سو سار فرنس کا حدف سین تالیس میں اوور میں دو ویکٹو کے نکتان پتورہ کر لیا آزان اویس نے ایک سو پانچ اور کپسان سادیگ نے ارسٹ فرنس کی ناقابل شکست ایننگز کھیلیں پاکستان کی جانب سے محمد زیشان نے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا آزان اویس پہ شاندار سینسٹری سکور کرنے پر پلئر آف دیم میچ کا ایوورڈ دیا گیا پاکستان ٹیم گروپ میں ٹاک پوزیشن پر آ گئی پاکستان نے پہلے میچ میں نیپال کو ہر آیا تھا آصف زرداری لبکو شائع کریں گے تو اسی لمحے جواب دیں گے بلاول کو تو ان کے والد ہی سنجیدہ نکھی لیتے بلاول کی باتوں کی تردیت خود آصف زرداری کر دیتے ہیں پندرہ سال میں سندھ کا بیڑا غرق کر دیا گیا لیگی رہنما جاویر لطیف کا بلاول بھٹو کو جواب کہا نواز شریف لاردہ نہیں تھا سزا سنائی گئی تھی چار سال بعد ریاست کھوکلی کر دی گئی تسلیم کرنے کے آپ سے غلطی ہوئی آج بھی اسے سہولتیں مل رہی ہیں حساس تنسیبات پر حملے کرنے والی جماعت لیول پلینگ فیلڈ کے حق دار نہیں ہے نواز شریف کو آٹھ سال بعد بڑی سست روی سے انصاف دیا جا رہا ہے عوام نواز شریف کو آخری امید سمجھ کر ووٹ دینے جا رہے ہیں ایمک ایم نونلی کی اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی متحرے کے این پی قیادت سے رابطہ خبر پختنخار کراچی کے سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کراچی میں قومی اسیم لی کی دونشتوں پر سیٹ ایڈزیسٹمنٹ پر بات چیت دونوں جماعتوں کا سیاسی رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق پیپلز پارٹی کا ایم ڈیو ایم پاکستان عوامی تحریک اور قومی وطن پارٹی سے بھی رابطہ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈزیسمنٹ حلقوں اور امیدواروں کی فہر اسمرتب مسلم لیگ نون کی کمیٹی کے حوالے پنجاب میں قوم اسیم لیگ نون کی قراجی کا ایک ہلکا شامل آئی پی پنجاب اسیم لیگ نون کے چوال اس حلقوں میں سیٹ ایڈزیسمنٹ کے خواہش من ذرائع کے مطابق نون لیگ قوم اسیم لیگ جن حلقوں میں ایڈزیسمنٹ سے انکار کرے گی وہاں صوبائی حلقوں کا مطالبہ کیا جائے گا آئی پی پی کے گزشتہ روز کے اجراف میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈزیسمنٹ کی توصیق کی گئی تھی اور کراچی وائٹس نیشنل ٹی ٹوینڈی کے چیمپئن بن گئی فائنل میں ابتاباد کو نو رنز سے شکست کراچی وائٹس نے ابتاباد کو جیت کے لیے 156 رنز کا حدف دیا پھرم منظور ٹیرپن عمر یوسیف 36 رنز بنا کر نمائی رہے ابتاباد کی ٹیم 146 رنز بنا پائی